اسلام علیکم دوسرے اوڈیئی میچ کے لیے پاکستانی کرکے ٹیم کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جیہاں تو دوستو دوسرے اوڈیئی میچ میں کون سے پلینگ الیون ہوگی کین گیرہ کھلاری کو میدیان میں اتارا جائے گا جیہاں تو دوستو پہلے اوڈیئی میچ کے لیے بہتی بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو آج تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ کین کھلاریوں کو دوسرے اوڈیئی میں میچ میں اتاریں گے تو سب سے پہلے ویڈیئی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوسرا اوڈیئی میچ کون سے ٹیم جیتے گی پاکستان یا پھر زمبابے تو آپ نے کمیر سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دینا ہے تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیا بغیر دیکھ لیتے ہیں پلینگ الیون جو کے دوسرے اوڈیئی میچ میں پاکستانی کرکے ٹیم کی نمیدگی کرے گی سب سے پہلے نمبر ون پر بابر آزم ہوں گے جیہاں تو دوستو بابر آزم اپنی قیدت میں دوسرا اوڈیئی میچ کھیلیں گے جبکہ نمبر ٹو پر امام الحق کو برقرار رکھا گیا ہے نمبر تری پر فخر زمان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ خاصی اچھی بیٹنگ نہیں رہی تھی آبید علی کی اور اس کے بعد ہے بہترین اوپنر آبید علی جیہاں تو دوستو آبید علی پہلے میچ میں تو نہیں کام کر سکے سکوروں کا لیکن اب دیکھنا ہوگا اس کے بعد ہارس سوہیل ہوں گے جیہاں تو دوستو ہارس سوہیل نے شاندار ایننگز کھیلی اس کے بعد حیدر علی کو سیلیکٹ کیا گیا ہے پہلے اوڈیئے میں تو نہیں کیا گیا لیکن دوسرے اوڈیئے میں کیا گیا ہے اس کے بعد محمد رزوان جیہاں تو دوستو ویکٹ کی پر ہوں گے ان کو ویسے بھی تو سیلیکٹ ہیں ویکٹ کی پر کے لیات سے اس کے بعد آماد وسیم ہیں جیہاں تو دوستو آماد وسیم اور اس کے بعد سفاہیم اشرف فاسٹ بولا رہا ہے جیہاں تو دوستو انہوں نے شاندار بیٹنگ کی اس کے بعد وہاب ریاض فاسٹ بولا رہا ہے جیہاں تو دوستو انہیں بھی چار وکٹیں اڑائی پہلے اڑے یہ میچ میں اس کے بعد شاہین شیعہ افریدی پاکستان کے شاہین اور پوری دنیا کے شاہین شیعہ افریدی ہوں گے جنہوں نے پہلے میچ میں پانچ کی لڑیوں کو اوٹ کیا